موسیقی ناظرین اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے شہباز شریف کے ان انکشافات کے متعلق جن میں انہوں نے کہا ہے کہ طاقتور حلقے یعنی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی حکام الیکشن سے ایک ماہ پہلے تک بھی ان سے رابطے میں رہے اور حتیٰ کہ اس وقت کابینہ کے نام بھی فائنلائز ہوتے رہے لیکن پھر ایک خاص وجہ سے بازی الٹ گئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نامور صحافی اور کالم نویس سحیل وڑائیس صاحب کی میاں نواز شریف سے نوک جھونک کیوں ہوئی اور حنیف عباسی کے ایک ڈینر میں کیا خاص بات ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شہباز شریف کی اس وقت پسے پردہ کس قسم کی پرسرار سرگرمیاں ہیں اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع کی پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ شہباز شریف نے یہ انکشاف کیا ہے کہ الیکشن سے ایک ماہ پہلے تک بھی طاقتور حلقے یعنی اسٹیبلشمنٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی حکام ان سے رابطے میں تھے اور اس وقت وہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کابینہ کے وزراء کی لسٹیں بھی فائنل کر رہے تھے اور انہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں سہیل وڑائیس صاحب کو ایک انٹریو دیتے ہوئے جس میں سہیل وڑائیس صاحب نے ان سے کچھ سوالات پوچھے تھے اور اسی انٹریو میں چہباز شریف نے یہ بھی بتایا کہ ان کو لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اگلے پرائیم منسٹر کے لیے چوائس وہی ہوں گے اور اگلی جو حکومت آنی ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد وہ نون لیک کی ہی ہوگی لیکن شہباز شریف کے مطابق اصل مسئلہ بیانیہ کا تھا اور بیانیہ کی وجہ سے یعنی جو نواز شریف کا بیانیہ تھا اس کی وجہ سے نون لیک کو حکومت نہیں مل سکی اور اگر شہباز شریف کو پرائیم منسٹر بنایا جاتا تو وہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ جو بیانیہ کا مسئلہ ہے یہ بھی حل کروا سکتے تھے یہ سارے انکشافات انہیں نے کیے سحیل ورائی صاحب کے ساتھ ایک انٹریو میں اور سحیل ورائی صاحب نے یہ جو انکشافات ہیں ایک کولم کی شکل میں ان کو شائع بھی کیا اب یہاں آپ کو آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ شہباز شریف کے یہ جو انکشافات ہیں یہ تو ہیں الیکشن سے ایک ماہ پہلے کے متعلق اس وقت شہباز شریف کی طاقتور حلقوں سے رابطوں کے حوالے سے کیا پراثرار سرگرمیاں ہیں یہ بھی اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک آپ کو دلچسپ سیاسی اور صحافتی واقعہ سناتے ہیں ناظرین جون دو ہزار سترہ میں جب سحیل ورائی صاحب نے ایک شہرہ آفاق کولم لکھا اور وہ جو کولم لکھا گیا تھا وہ میاں نواز شریف کی نااہلی سے کوئی پانچ ہفتے پہلے لکھا گیا تھا اور اس کولم میں سحیل ورائی صاحب نے بتایا تھا کہ میاں نواز شریف کی نااہلی ہونے والی ہے اور وہ ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نااہل ہو جائیں گے اور اس کے پانچ ہفتے بعد ہی جیسے کہ سحیل ورائی صاحب نے پیشگوئی کی تھی میاں نواز شریف عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نااہل ہو گئے تو آپ کو بتائیں کہ جس وقت سحیل ورائی صاحب نے یہ کالم لکھا اس کے کچھ دن بعد ابھی نواز شریف کی نااہلی نہیں ہوئی تھی تو اس کے کچھ دن بعد ایک عالمی کانفرنس میں سحیل ورائی صاحب کو مجھے اور دیگر چند صاحبیوں کو میاں نواز شریف کے ساتھ غیر رسمی لیکن تفصیلی بات چیت کا موقع ملا اور ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے سحیل ورائی صاحب کے کالم کے حوالے سے ان سے بڑے گلے شکوے کیے ان سے کھٹی میٹھی نوک جھونگ بھی کی اور انہیں کہا کہ آپ تو ہمارے محالف لکھ رہے ہیں اور آپ تو ہماری حکومت کو گھر بیجنے کی تیاری میں ہیں اور مجھے نااہل کروانے کے چکر میں ہیں جس کے جواب میں سحیل ورائی صاحب نے اور جو دیگر ہم چند صحافی ماں موجود تھے ہم نے میاں نواز شریف کو بتایا کہ صحافی کا کام تو خبر دینا ہوتا ہے اور وہ خبر کبھی کسی کے لیے اچھی ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے بری بھی ہو سکتی ہے اب آپ کو ایک اور صحافتی اور سیاسی واقعہ سنائیں جو خاصا دلچسپ ہے الیکشن سے کچھ ہی عرصہ پہلے راولپنڈی کی ایک سیاسی شخصیت نے مجھے اور دو مزید صحافیوں کو ایک ڈینر میں مدو کیا اور اس ڈینر میں حنیف عباسی بھی شریک تھے تو وہ جو ڈینر تھا اس میں جو گپ شپ ہو رہی تھی اس میں حنیف عباسی نے مجھ سے پوچھا کہ میرا کیا خیال ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد نون لیگ کی حکومت بننے کے کیا چانسز ہیں تو میں نے اپنا جو صحافتی مشاہدہ ہے اور کچھ جو ہم نے دیگر حلقوں کے ساتھ اور پارٹیز کے ساتھ گپ شپ لگائی ہوئی تھی اس کی روشنی میں ان کو بتایا کہ نون لیگ حکومت میں نہیں آئے گی اور تحریک انصاف حکومت میں آئے گی اور نون لیگ جو ہے نہ صرف الیکشن سے پہلے بلکہ الیکشن کے بعد بھی زیر عطاب رہے گی جب میں نے حنیف عباسی کو یہ بات بتائی تو وہ مسکرا دیے اور انہوں نے کہا کہ میری انفرمیشن اپ ڈیٹڈ نہیں ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کتنی تیزی سے انہوں نے طاقتور حلقوں سے بڑے ہی موثر رابطے کی ہیں اور نون لیگ کی جو گیم ہے وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ بلکل سیٹ ہو گئی ہے اور اگلا الیکشن جو ہے وہ نون لیگ ہی جیتے گی اس بات پر ہماری تھوڑی سی لائٹر موڈ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد جو ہمارے میزبان تھے میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے ایک پیپر دیں اور اس پیپر پر میں نے لکھا کہ اگلی حکومت تحریک انصاف کی ہوگی اور نون لیگ اس الیکشن میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی الیکشن کے بعد جب ہماری کبھی ملاقات ہوگی تو میں آپ سے اسی پیپر کے متعلق دوبارہ بات کروں گا تو اس وقت بھی حنیف عباسی اس بات پر قائل رہے کہ میری انفرمیشن ٹھیک نہیں ہے اب آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو صحافیوں کو معلومات ملتی ہیں یا صحافی اس قسم کے تدریعے کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ایک تو صحافی جب مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ غیر رسمی گپ شپ کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی ڈینر میں چلے گے کوئی اور کوئی ایونٹ ہوا کوئی تقریب ہوئی اسی طرح وہ اہم حلقے جو ہیں پاکستان میں جو فیصلہ ساز حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی کئی دفعہ غیر رسمی گپ شپ ہوتی ہے تو ایک تو جب آپ ان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کوئی گپ شپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اس وقت کیا سوچ رہی ہیں حتیٰ کہ آپ کو ایک ہی سیاسی جماعت کے اندر مختلف رہنماؤں کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں ان کا بھی پتا چل جاتا ہے اور جو باڈی لینگویج ان رہنماؤں کی ہوتی ہے اس سے آپ بہت کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں اسی طرح اگر آپ اہم حلقوں کے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے یا آپ کو کم سے کم اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ حلقے کیا سوچ رہے ہیں معلومات اپنی ذرائع سے اکٹھی کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا ایک محتاج تجزیہ بناتے ہیں اور اس قسم کے تجزیہ پیش کیے جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ صحافیوں کے جو اس قسم کے تجزیہ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کبھی کسی کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں یعنی مصبت ہو سکتے ہیں کسی کے لیے منفی ہو سکتے ہیں تو وہ جس کے لیے منفی ہوں اس کو تو بالکل پسند نہیں آتے اور جس کے لیے مصبت ہوں اس کو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں بارال یہ تو تھے کچھ سیاسی اور صافتی واقعات اور اب آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف الیکشن سے پہلے جو ان کے رابطے تھے فوج کے ساتھ یعنی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں کے ساتھ ان کے بارے میں تو انہوں نے انکشاف کیا آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت بھی طاقتور حلقوں سے مسلسل رابطے میں ہیں اور جب وہ لندن میں تھے اس وقت بھی وہ اپنے پیغام رسانوں کے ذریعے پیغام رسانی کرتے رہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی جو پیغام رسانی تھی اور وہ جو مفامت کی کوششیں تھیں انہی کے نتیجے میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ باہر جانے میں کامیاب ہوئے اور اس کے بعد جب آہ شہباز شریف لندن چلے گئے اور نواز شریف کو وہ باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد بھی شہباز شریف آہ بیک دور سے اقتدار میں داخل ہونے کے لیے مسلسل جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں رہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب پاکستان میں کرونا وائرس پھیلا تو اس وقت بھی شہباز شریف نے اپنے جو پیغام رساں ہیں ان کے ذریعے طاقتور حلقوں کو یہ پیغام بھیجوایا کہ وہ چونکہ ان کے پاس انتظامی تجربہ بھی ہے تو وہ اس وقت کرونا وائرس کی باباس سے نمٹنے میں ایک قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اور اسی پورے پسے مندر میں وہ پاکستان آئے اور ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے جو پیغامات ہیں جو اپنے پیغام رسانوں کے ذریعے انہوں نے پہنچائے وہ پیغامات سنے تو گئے لیکن جتنی اہمیت کی توقع شہباز شریف کو تھی کہ ان کے پیغامات کو اتنی اہمیت دی جائے گی ان توقعات کے برعکس شہباز شریف کے جو یہ پیغامات تھے ان کو مطلوبہ اہمیت یا جو ایکسپیکٹڈ اہمیت تھی شہباز شریف کے نظر میں اتنی اہمیت نہیں دی گئی لیکن شہباز شریف نے ہار نہیں مانی حمد نہیں وہ ہارے اور اب بھی مسلسل جو ہے وہ طاقتور حلقوں کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگر اگر نون لیگ کوئی ایسا سیٹپ بنتا ہے کہ جس میں نون لیگ اقتدار میں آتی ہے تو ایک تو وہ بیانیاں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور دوترا وہ فوج کے ساتھ مل کر پوری طرح آن بورڈ ہو کر اور جو ماضی کی شکوے شکایتیں ہیں ان کا پورا اضالہ کرتے ہوئے فوج کے ساتھ مل کر اس ملک کی معیشت کو آگے لے کر جا سکتے ہیں لیکن اس صورتحال میں اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے پہلے جو پاکستان کو معاشی چیلنجز درپیش تھے اور چونکہ ایک بیانیے کی پاکستان میں جنگ بھی رہی ہے جو ہم نے الیکشن سے پہلے بھی دیکھی اور الیکشن کے بعد بھی کچھ حرصہ تک وہ جنگ جاری رہی تو اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں ان کے پاس کوئی متبادل زیادہ آپشنز بھی موجود نہیں ہیں کیونکہ ایک پہلے قومی حکومت کی بات بھی مختلف حلقوں میں زیرے بحث رہی لیکن ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا تھا کہ میاں نواز شریف نے نون لیگ کی اس تجویز کو جو شہباز شریف کی جانب سے پیش کی گئی تھی کہ اگر قومی حکومت بنے تو کیا نون لیگ کو اس قومی حکومت کا حصہ بننا چاہیے تو نواز شریف نے اس تجویز کو رد کر دیا تھا تو اوورال اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں چاہے وہ ایکانومی کے حوالے سے ہوں چاہے وہ کرونا وائرس کے چیلنج کے حوالے سے ہوں چاہے وہ کسی متبادل کو ڈھونڈنے کے حوالے سے ہوں وہ کسی بھی طرح اپوزیشن کے لیے اس وقت سازگار نہیں ہے اس لیے آہ ابھی مستقبل قریب میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور کوئی اچانک جو ہے نیا سٹپ آ سکتا ہے یا مسلم لگنون یا کوئی اور جماعت جو ہے وہ حکومت میں آ سکتی ہے اور یہ جو کچھ سیاسی ہلکے یہ بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں سے آہ پرائی منسٹر عمران خان کو مائنس کر کے شاید تحریک انصاف کے اندر سے ہی کسی اور کو وزیراعظم بنایا جائے تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو تجویز ہے یہ بھی بالکل قابل عمل نہیں ہے اور آہ پرائی منسٹر عمران خان جو ہیں وہ اس تجویز کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے اور اگر کوئی اس طرح کا فارمولہ دیرے بحث آیا تو جو تحریک انصاف کے اندر ہمارے ذرائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اس کی بھرپور مضاہمت کریں گے تو اوورال اگر اس پوری سیچویشن کو اسیس کیا جائے تو اس کا نتیجہ اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں تحریک انصاف کی حکومت کہیں بھی جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور آہ وزیراعظم بھی عمران خان ہی رہیں گے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی جو تذیہ آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے متعلق کمنٹ کیجئے اس کے متعلق فیڈ بیک دیجئے اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا موسیقی